سلام علیکم ویڈز ڈیلی یوزڈ ویڈز کی اس ٹوٹول سریز میں آج ہماری آٹمی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں جن الفاظ کا چنو کیا گیا ہے وہ ہے جگالی کرنا دودھ کا رشتہ دھاڑے مار کر رونا سانس پھولنا اور قائم مقام ہونا پہلے ورڈ کی جانے پڑتے ہیں پہلا ورڈ ہے ہمارا جگالی کرنا جگالی کرنا ہے مسلسل مو میں کچھ نہ کچھ لے کر چباتے رہنا جیسے جانور وغیرہ کرتے ہیں یا پھر ہم اکثر لڑکوں یا لڑکیوں کے لیے بھی اسٹورنٹس کے لیے بغیرہ ہمیں سوال کرتے ہیں مطلب جو اکثر کھاتے رہتے ہیں کلاس میں کلاس روپ میں بیٹھ کر یا جیسے اسپیشلی ببل گم وغیرہ ہوگا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جگالی نہ کرو جگالی کرنا مثلا جگالی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مسلسل مو میں کچھ چیز لے کر مسلسل کو چباتے رہنا جیسے کہ اکثر گائے بیل وغیرہ کرتی ہیں جگالی کرنا مطلب مسلسل مو میں لے کر کچھ نہ کچھ چباتے رہنا تو جگالی کرنے کے لیے ہم جو انگلیش میں ورڈ استعمال کرتے ہیں وہ ہے چو اکڑ چودہ کڑ یا پھر چودہ کڑز دونے استعمال کرتے ہیں اور ہم دوسرا جو ورڈ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے رومینائٹ پہلے چیز جو اس میں ہے وہ چھ ایڈیو کو ہم نورملی چیو پرناؤنس کرتے ہیں ٹھیک ہے نورملی ہم چو ہی پرناؤنس کرتے آ رہے ہیں اب تک لیکن اس ورڈ کی جو صحیح تلفظ ہے صحیح تلفظ ہے اس ورڈ کا وہ ہے چو 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 پرناؤنس کرنا ہے چو پرناؤنس نہیں کرنا چو چوئنگم چوئنگم اس طرح نہیں پرناؤنس کرنا غلط پرنانسیشن جاتی چو چو دکرڈ ٹھیک ہے اور دوسرا جو اس ورڈ کے لئے جو ہے وہ ہے رومینیٹ رومینیٹ یا پھر چو دکرڈ نیکس ورڈ ہے ہمارا دودھ کا رشتہ دودھ کا رشتہ کے لئے ہم جو ورڈ سمار کرتے ہیں وہ ہے فوسٹر ریلیشن ٹھیک ہے فوسٹر ریلیشن بریٹش انگلیش آندھے اس کو پرناؤنس کریں گے فوسٹر ریلیشن جو یہاں پہ فوسٹر کا جو آر ہے وہ پرناؤنس ہوگا فوسٹر ریلیشن ٹھیک ہے اور جو اصل میں آر پرناؤنس کیوں ہو رہا ہے میں بتا دوں آپ کو آر اصل میں پرناؤنس نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ آر کے بعد میں نے آپ کو جو اصول بتایا تھا بلیڈیش انگلیش کا وہ یہ تھا کہ آر جو ہے اس صورت میں پرناؤنس ہوگا جب آر کے بعد دوسرا جو جو نیسٹ جو ہمارا سیلیبل ہوگا خوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوشوش سے شروع ہو تو مطلب ان کو کمبان کر دی جاتا ہے اور اس کو ایک ہی زخت کنگہ لیا جاہا ی programmاب جا جو ایک ایل پر ختم ہو اور دوبارہ ایل سے شروع تو ایک ال firms ہورا مجھے بنوز ہورا ڈبل ایل بنوز ہورا ڈبل ایل لینز نہیں کریں گے تو یہاں بھی نموس ہورای صرف ایک ار لینز کریں گے اور ار کے بعد اتفاقن سے ار کے شروع ہے مطلب وو tuning شروع وہ شروع گیا تو یہاں پر ار کینگ پر نائوس ہو گا وہ شروع ہو ولی کرنیوس اندر جبکہ american english کے اندر اس کو first release نہیں کریں گے اس کے لئےît proc��HHHH آپ چاہے تو foster relation پرناونس کریں pauser ch linkedin ologically hole Leaders کے و میں اور american कی او میں تھوڑا فرق ہے britsh کا 1948 اول western Now aux Rogers تھوڑا بڑا ہوتا ہے فسٹر ٹھیک ہے خوف widz دوسری ریلیشن موید ڈاڑی ناشتہ چلانکマ Tiekom چاری من موید میں ڈاڑی نیوش ڈاڑی نیوشростے ڈاڑے مارکر اوما کھولشتے کشم کل مسٹا ش cupcakes فاسٹ واپکومچ نیوشتوں فاسٹے بھولhorse بہتہاشر رونا بہتہ رونا ٹھیک ہے آواز کے ساتھ رونا تو اس کے لیے ہم انگلیش میں کہیں گے cry aloud cry aloud سانسے پھولنا سانسے پھولنے کے لیے ہم دو ورڈ استعمال کر سکتے ہیں پینٹ 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 بھی ورڈ یوز کرتے ہیں سانسے پھولنے کے لیے اور آڈ آف بریتھ بھی کہتے ہیں مطلب اس کی سانسے پھول رہی ہیں آٹ آف بریف ٹھیک ہے بریف اچھا یہ بریف بولیں گے تو ایسے لگے گا ہے اس کی آواز ہے لیکن اس کی آواز جب ہم بولیں گے تو bris بولیں گے لیکن میں نے یہاں پر s کی آواز نہیں نکالی ورنہ میں بریس کہتا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کوỏکش کریں گے взека breathe بریس نہیں ہے بریس ٹھیک ہے نیکس ورڈ ہے ہمارا قائم مقام ہونا قائم مقام ہونا مطلب ایک oupشل بندہ ہو اوفشل سیٹ پہ ہو۔ اوفشل ہو مطلب اوفشل کا مطلب بھی اوفشل ہے تو اپنی جگہ پہ کسی دوسرے بندے کو رکھے جاتا ہے تو اسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص اس شخص سے کائم مقام ہے اس کا نائب بنا ہوا ایک طرح سے کائم مقام ہے تو اس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں افیشیائیٹ اس ورڈ کو ہم پرنانس کرتے ہیں افیشیائیٹ اس ورڈ کو افیشیائیٹ نہیں پرنانس کرنا افیشیائیٹ 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 چلیں میں اس کے ایک دفعہ خلاصہ کر دیتا ہوں جگالی کرنے کے لئے ہم کہیں گے چودہ کرد یا رومینائٹ دودھ کا رشتہ فوسٹر ریلیشن دھاڑے مار کر رونا سانسے پھولنا پینٹ یا پھر آٹ آف بریتھ قائم مقام افیشیائٹ آج کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت سی دعاوں کے ساتھ نہ بہت خیال رکھے گا تیک کیئر ان لافظ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایسے پسند آیا ہوگا اور اپنے سے سیکھا ہوگا اگر ازا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری حوصلہ افضائیوں مزید آپ لوگوں کے لئے اس طرح کی ویڈیوز بناتا رہا ہوں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اگر آپ کچھ مشورہ دینا چاہتے ہوں کچھ کہنا چاہتے ہوں یا پھر کچھ پوچھنا چاہتے ہوں اور ساتھی ساتھ اپنے دو سباب اور عزیز و اکاریب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور خاص کر ان کے ساتھ تو ضرور شیئر کریں جنہیں واقعی میں اس ویڈیو کی ضرورت ہو اور آخر میں سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں نوٹیفکیشن کو آل کر دیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکیشن آپ کو پہلے ہی مل جائے بہت سی دعاوں کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ